اگر بات کی جائے دنیا کے ٹاپ بلینئرز کی اور عرب مولڈ کے امیروں کا ذکر نہ ہو تو شاید یہ نائنصافی ہوگی ارننگ اور نیٹ ورٹ کی گرافز کو ایک طرف رکھ کر صرف پیسہ خرچ کرنے کی ہی اگر ہم بات کر لیں تو ان لوگوں کے مہنگے خرچوں کے آگے ایلون مسک اور جیف بیزوز جیسے بلینئرز بھی نہیں ٹک پاتے ان لوگوں کے یوز میں آنے والی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہزاروں اور لاکھوں کی نہیں بلکہ کروڑوں اور عربوں کی ہوتی ہے اب چاہے وہ دوبائی کنگ شیخ محمد بن راشد کا آٹھ ہزار کروڑوں کا پینٹنگ کلیکشن ہو یا پھر سعودی کران پرنس محمد بن سلمان کا فرانس میں لوکیٹڈ 32 کروڑ کا شاندار ویلا عرب کے امیر اور شیخ دنیا بھر میں اپنے مہنگے خرچوں اور آلی شان شوق کے لیے مشہور ہیں اب سوال یہ ہے کہ دولت کی اسریل پیل کا اصلی بادشاہ کون ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہلیا جائے کہ سعودی عرب یو اے ای اور قطر سمید دنیا بھر کے سارے ہی عرب دیشوں کا سب سے امیر شیخ کون ہے تو ملیے الولید بن تلال بن عبدالعزیز آل سعود سے جو کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں الولید بن تلال کے پاس دوبائی کنگ شیخ محمد بن راشد المختوم سے بھی تین گناہ زیادہ پیسہ ہے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر یہ اپنی نیٹورٹ میں سے روز دس کرول روپے روز خرچ کریں تو بھی ان کو ایک سو چالیس سال لگیں گے اپنی ساری دولت خرچ کرنے میں الولید بن تلال سعودی عرب کے سب سے بڑے بزنس مین ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے امیر مسلمان بھی ہیں ساتھی ساتھ وہ سعودی روائل فیملی کے بھی ممبر ہیں سات مارچ انیس سو پچپن کو الولید بن تلال سعودی عرب کے کیپٹل ریاض میں پیدا ہوئے ابھی وہ بچپن کے ہی دور سے گزر رہے تھے کہ ان کی ماباپ کے بیچ میں تلاق ہو گیا ان کی ماں لیبنان کے فس پرائم منسٹر کی بیٹی تھی اسی وجہ سے تلاق کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ لیبنان آ گئے اور یہی پر انہوں نے اپنی پڑائی بھی شروع کی لیبنان کے پائن ووڈ سکول سے ہائی سکول کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ سعودی عرب دوبارہ واپس آئے اور یہاں پر کنگ عبدالعزیز ملیٹری اکیڈمی سے انہوں نے ہائیر سٹیڈیز کمپلیٹ کی اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے اور مینلو کالیج کیلیفورنیا سے 1979 میں انہوں نے اپنا گریجویشن پورا کیا 1980 میں الولید بن تلال بزنس کی دنیا میں اتر گئے انہوں نے اپنے فادر سے 30,000 یو ایس ٹالر ادھار لیے اور کنگڈم اسٹیبلشمنٹ کمپنی کی بنیاد رکھ کر اپنے اس سفر کی شروعات کی فادر سے ادھار لیے ہوئے یہ 30,000 ڈالر جلد ہی ختم ہو گئے لہٰذا الولید نے اب سعودی عرب کے ایک بینک سے 3 لاکھ یو ایس ٹالر کا قرضہ لیا مزے کی بات یہ ہے کہ 5 سال کے بعد وہ بزنس میں اتنے کامیاب ہو چکے تھے کہ 1985 میں انہوں نے اسی بینک کو خرید لیا جس نے بزنس کی شروعات کرنے کے لیے ان کو قرضہ دیا تھا الولی بن تلال کو اور شہزادوں سے جو چیز الگ بناتی تھی وہ تھا ان کا مائنڈ سیٹ بزنس میں کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی دولت کو مہنگے شوق پورے کرنے کے لیے خرچ نہیں کیا بلکہ ان پیسوں کو ریال اسٹیٹ اور سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اپنے ایکسپیرینس سے انہیں اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ آنے والا دور انفارمیشن ٹکنالوجی کا ہے اور اس وقت اس فیلڈ میں اگر سب سے تیز کوئی انسان کام کر رہا تھا تو وہ تھے بل گیٹس لہٰذا الولید بن طلال نے بل گیٹس سے نزدیکیاں بڑھانا شروع کر دی اور اب بل گیٹس کی شکل میں ان کو ایک بہترین دوست اور فیوچر کا بزنس پارٹنر مل چکا تھا پندرہ ہزار ممبرز پر پھیلی ہوئی سعودی روائل فیملی میں الولید بن طلال اس لیے بھی یونک پرسنیلٹی تھے کہ انہوں نے تیل کی دولت پر اپنے آپ کو ڈیپینڈ نہ کر کے نئے نئے سیکٹرز میں انویسٹ کیا اور خود کی قابلیت کو ثابت کیا پچیس سال کی عمر میں اپنے فادر سے تیس ہزار ڈالر ادھار لے کر انہوں نے جس کینگڈم اسٹیبلشمنٹ کمپنی کی بنیاد رکھی تھی آج اس کا نام کینگڈم ہولڈنگ کمپنی ہے اور آج ہی کمپنی اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اس کے کل ایسس ٹین بلیئر یو ایس ٹالر یعنی کہ پچیاسی خرب روپیوں کے برابر ہیں الولید بن تلال نے اپنی زندگی میں چار شادیہ کی ہیں اور چاروں ہی بیویوں سے ان کا طلاق ہو چکا ہے ان کو ان کے رائل لائف اسٹائل کی وجہ سے پورے مسلم ورلڈ میں کافی کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے عام بلینئرز کی طرح ان کے پاس ڈھائی تین سو کروڑ کا پرائیویٹ جیٹ نہیں بلکہ تین ہزار کروڑ روپے کا بوئنگ سیون فور سیون ہے جس کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق موڈیفائی کیا ہے یہ جہاز دو منزل کا ہے اور اس میں لیفٹ سسٹم بھی موجود ہے اس جہاز کے بیچوں بیچ الولید بن تلال کے لیے ایک کرسی لگی ہوئی ہے جو کی چوبیس کیرٹ سونے سے بنی ہے وہیں اس جہاز میں تین بیڈ روم کانفرنس روم اور تھیٹر بھی موجود ہیں اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جہاز کتنا بڑا ہے تو آپ کو بتا دے چلیں کہ اس جہاز میں ایک وقت میں آٹھ سو لوگوں کے سفر کرنے کا انتظام موجود ہے اب ہوا سے اتر کر سمندر کی اگر ہم بات کریں تو اور ولید بن تلال کے پاس ایک سپر یوش بھی موجود ہے جس کا نام انہوں نے کنگڈم 5 کے آر رکھا ہے اس سپر یوش کو انہوں نے سعودی بلینئر ادنان خشوگی سے خریدا تھا 1980 میں بنی ہوئی اس سپر یوش کی قیمت اس وقت 10 ملین یوئیس ٹالر یعنی کہ 800 کروڑ کے آس پاس تھی یہی نہیں اس سپر یوش کو جیمس پونڈ کی مووی میں بھی یوز کیا گیا تھا سعودی عرب کی کیپٹل ریاض میں کنگڈم پیلس نام سے ان کا ایک شاندار ولا موجود ہے جو کی دھائی لاکھ اسکوائر فیٹ پر پھیلا ہوا ہے اس ولا میں 317 روم ہیں شیفز کی ایک ماہری ٹیم ہر وقت اس ولا کے اندر موجود رہتی ہے جو کی امرجنسی پڑھنے پر کچھ ہی منٹوں میں دو ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کے لیے دنیا بھر کے لذیذ پکوان بنا سکتے ہیں اس ولا کو بنانے میں 130 ملین ڈالر یعنی کی ایک ہزار کروڑ روپے کا خرچ آیا تھا کینگڈم ہولڈنگ کمپنی کے علاوہ ان کے ایپل، سٹی گروپ، ڈسنی، ٹویٹر، پیپسی اور کوکا کولا سمیت تین سو بڑی کمپنیز میں بھاری شیئرز موجود ہیں 2017 میں 49 بلین یو ایس ٹالر یعنی کی تین لاکھ کروڑ انڈین روپیز کی نیٹورٹ کے ساتھ الولید بن تلال کو دنیا کا ساتھوہ سب سے امیر انسان اناؤنس کیا گیا تھا جون 2018 میں محمد بن سلمان کو سعودی عرب کا کراؤن پرنس منایا گیا کچھ ہی مہینوں کے بعد ان کے حکم پر پولیس اور انویسٹگیشن ایجنسیز نے سعودی عرب کے دو ہزار سب سے امیر لوگوں کے اوپر ریڈ ماری اور لگ بگ پانچ سو لوگوں کو ایرسٹ کیا گیا ان میں کئی سارے سعودی روائل فیملیز کے ممبر بھی تھے اور ان میں الولید بن تلال کا نام بھی شامل تھا سعودی گورنمنٹ نے ان سارے امیروں پر منی لانڈرنگ اور بلیک منی سمیت کئی سارے کرپشن کے کیسز لگائے بعد میں ان سب کو بھاری رقم کے بدلے چھوڑ دیا گیا میڈیا کے معنی تو گورنمنٹ نے اس پورے سیٹلمنٹ میں سو بلین یو ایس ٹولر یعنی کی ساڑھے سات لاکھ کروڑ برامت کیے تھے جن میں سے الولید بن تلال نے اپنی آزادی کے لیے چھے بلین یو ایس ٹولر یعنی کی چوالیس ہزار کروڑ روپے دیئے تھے باقی آپ الولید بن تلال کے لائف اسٹائل کو لے کر کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے چلی اب اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے پوزیٹیو اور سپورٹیو کومنٹس کے لیے ایک بڑا سا تھینکس جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ